اب دو تین حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا ابن ماجہ کی کتاب الوسایہ کی جو وسیعیتوں کا باب امام ابن ماجہ نے قائم کیا کہ اگر مرتے وقت یہ کہا ہو کہ فلان فلان کو اتنا دینا فلان کو رہنے دینا لیکن جن کے بارے میں کہا کہ رہنے دینا ان کا بنتا ہو تو نوٹ کرے حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چورانوے ابن ماجہ کی جلد نمبر دو ٹو سکس نائن فور عبارت سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنے بڑا پیارا فرمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَا ایسے بندے ہوتے ہیں جو ستر سال نیکی کا کام کرتے ہیں ستر سال نیکی کا اِنَّ الرَّجُلَ بِشَكْ بَنْبِ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَا ستر سال ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں جنت والا کام کرتے ہیں فَإِذَاءُ سَحَافَا لیکن جس وقت وہ فوت ہونے لگتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے فِي وَسِيَّتِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرْ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّار لیکن جب فوت ہوتے ہیں اس وقت بیٹی اور بہن اور ماں اور حق داروں کو محروم کر کے جاتے ہیں ستر سال کی عبادت کو اللہ تعالی ختم کر کے بغیر حساب و کتاب کی اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے حالانکہ پوری زندگی ستر سال اب ہم میں سے کوئی نہیں کہ جو ستر سال عبادت کا دعویٰ کر سکے اور یاد رکھے ایک آخری خطیبانہ جملہ بولنے لگا ہوں لیکن وہ صرف بونگی نہیں ذمہ دارانہ جملہ ہے خطیبانہ تو ہے لیکن ذمہ دارانہ بھی ہے پوری زندگی میں کروڑوں نمازیں ہو کروڑوں رمضان آیا چکے ہو بندے کی زندگی میں کروڑ سال بندے کی عمر ہو اور کروڑ مرتبہ رمضان آیا ہو اس بندوں میں کروڑ مرتبہ تیس تیس روزے رکھے ہو اور کروڑ حج کیا ہو یہ سارا کچھ اٹھا کے گھڑی بنا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف بہن کا بیٹی کا بیوی کا یتیم کا مسکین کا والدین کا بھائیوں کا بیٹوں کا ایک بالشک ایک انگل کے مطابق زمین کا ٹکڑا ان کو ان کی زندگی میں وراثت کا نہ دیا ہو یہ کروڑ حج یہ کروڑ سال کی نمازیں یہ کروڑ سال کے رمضان المبارک کے روزے یہ کروڑ زکاة ایک جھٹکے میں پھٹے جائے گی اور بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا یہ آخری جملہ اور اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے یہ جلد نمبر دو والی حدیث کا نمبر نوٹ کریں اور جو میں نے جملہ خطیبہ نہ انداز میں بولا ہے اس کی دلیل چک کریں کیا ہے ایج تانا بیل آردہ زمین سے پرہیز کرو ایج تانا بیل آردہ حدیث نمبر باب ما جاء فی سبعی آردیم ستر زمینوں کے باب میں یہ حدیث ہے پورا باب کا ان کیا امام بخاری نے باب ما جاء فی سبعی آردیم ستر زمینوں کا باب اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے نا وَسَّقْفِ الْمَرْفُوَ وَالْبَحْرِ مسجور یہ اس کے زمن میں آرہا ہے کہ اللہ نے سات چھتے بنائیں آسمانوں کی اور سات زمینیں بنائیں تو اس کی مد میں اس باب کے نیچے امام بخاری اس حدیث کو لے کے آرہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑے نمازیں فلاں 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 اور ایک بالشتر پورا بننا نہیں پوری پٹڑی نہیں پورا مرنا نہیں پورا ایکڑ نہیں اور پورا مرنا نہیں ایک بالشت بالشت انگل کو کہتے ہیں اور یہ بالشت کا لحظ حدیث میں موجود ہے بالشت کا لحظ موجود ہے ابھی پڑھتا ہوں ایج تانا بالاردہ زمین سے باچ جاؤ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ ظَلَمَا قِيدَ شِبِرٍ تُوَقْتِحَاهُ تُوَقْتِحَاهُ مِنْ سَبْعِ عَرَدِينَ یہ حدیث روایت ہے حضرت عائشہ سے آقا کریم کی زوجہ محترمہ عمل مونین سے آقا کریم نے فرمایا جس نے حق داروں کے حق میں سے زمین کا ظلمن ایک بالشت کنٹرول میں لے لیا ایک بالشت ہرپ یہاں پہ لفظی ہرپ کا ترجمہ کیا گیا ظلمن ہرپ تو یہ ہرپ ہی ہے نا اچھا تو اس زمین کے نیچے سات زمینوں تک اکتھا کر کے اتنا بڑا توق بنا کر اس کے گنے میں کل قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا